ابھی آپ کو خبر دیں کہ آرمی چیف کی زیرے صدار اور سیول ملٹری قیادت کی سیکیورٹی کانفرنس طلب کر لی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جرنر راہل شریف نے بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی دورہ کیا اور آرمی چیف نے دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ابھی اطلاعات یہ ہے کہ آرمی چیف جرنر راہل شریف نے سیول ملٹری قیادت کی سیکیورٹی کانفرنس طلب کر لی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جرنر راہل شریف نے بلوچستان ہائی کورٹ کا دورہ کیا اور اطلاعات یہ ہے کہ آرمی چیف نے دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے آئی سے پہلے آرمی چیف جرنر راہل شریف پہنچے کورٹا کے سیور اسپتال میں جہاں پر انہوں نے مریضوں کی آیادت کی وہاں پر جتنے زخمی تھے ان کی آیادت کی اور اس کے بعد آکتائیں کے ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ آرمی چیف جرنر راہل شریف کی جانب سے کانفرنس طلب کی گئی ہے اور اس میں اہم فیصلے کی جا سکتے ہیں آرمی چیف جرنر راہل شریف کی زیرے صدارت ملٹری کانفرنس طلب کر لی گئی ہے اور اس کانفرنس میں اہم فیصلے متوقع ہیں اس سے پہلے آرمی چیف جرنر راہل شریف کی جانب سے دورہ کیا گیا تھا کورٹا کے سیور اسپتال کا اور وہاں پر انہوں نے زخمی ہونے والوں کی آیادت کی تھی آرمی چیف جرنر راہل شریف کی جانب سے ابھی ان کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کہ انہوں نے یہاں پر قیمتی انسانی جانوں کے دکھ پر اظہار افسوس کیا ہے اور آرمی چیف کی جیرے صدارت سیور ملٹری کانفرنس طلب کر لی گئی ہے آرمی چیف نے بلوچستان ہائی کورٹ کا دورہ کیا ہے وہاں پر سینئر ججز اور وکلا سے ملاقات بھی کی ہے اس سے قبل آرمی چیف جرنر راہل شریف نے کوئٹا کے سیور اسپتال کا دورہ کیا جہاں پر یہ افسوسناک کارروائی کی گئی دہشتگردوں کی جانب سے اس اسپتال کا آرمی چیف جرنر راہل شریف نے ویزٹ بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے سینئر ججز اور وکلا سے ملاقات کی جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ پہنچے وہاں کا دورہ کیا اور انہوں نے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا دکھ کا اظہار کیا آرمی چیف جرنر راہل شریف نے بلوچستان ہائی کورٹ کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے اس سے قبل آرمی چیف جرنر راہل شریف نے سیور اسپتال کا دورہ بھی کیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی کانفرنس بھی طلب کر لی گئی ہے سیول ملٹری قیادت کی اور آرمی چیف جرنر راہل شریف اس کی قیادت کریں گے آرمی چیف جرنر راہل شریف کوئٹہ پہنچے اور سیول اسپتال بھی گئے